اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحان لکھیں آمین آج 26 نومبر 2024 بروز منگلوار ہے دوستو ابھی ابھی بہت افسوس ناک خبر موصول ہو رہی ہے کہ سنبھل جامع مسجد کے صدر زفر علی کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے دوستو پوری خبر کیا ہے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو آئیے پوری خبر کو جان لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں کچھ دیر قبل زفر علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انتظامیہ کو تشدد کا ذمہ دار ٹھیرایا تھا ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اس ڈی ایم نے مسجد کی حاؤس سے پانی خالی کروایا اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مسجد میں کھدائی ہو رہی ہے اور یہ فیر یہ فساد ہوا میرے دوستو زفر علی کی صرف اتنی بات کی وجہ سے زفر علی کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے دوستو زفر علی کی حراست سے حساب طور پر واضح ہو گیا کہ حکومت ان کی ہے پولیس ان کی ہے پترکار ان کے ہیں یہ جب چاہیں گے جسے چاہیں گے گولیوں سے بھون ڈالیں گے گولیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے گولیوں سے چھنلی کر دیں گے اور جان سے مار دیں گے مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستہ ہو گیا ہے زفر علی کی حراست سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ جب چاہیں گے جس مسجد کو چاہیں گے اسے مندر کی جگہ بتا کر اسے مندر بتا کر گرا دیں گے اور اس پر قبضہ کر لیں گے زفر علی کی حراست سے یہ واضح ہو گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی عزت و وقات نہیں ہے ہندوستان میں علماء کی طلبہ کی مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی کوئی بھی عزت و وقات نہیں ہے زفرالی کی حراست سے یہ واضح ہو گیا کہ انڈیا میں رہتے ہوئے جو بھی حق بولے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اس کے گھروں کو منحدم کر دیا جائے گا بلڈوسر کے ذریعے توڑ دیا جائے گا گرا دیا جائے گا کتنے مسلمانوں کے گھروں کو منحدم کر دیا گیا کتنے مسلمانوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا کتنے مسلمانوں کو جان سے مار دیا گیا قتل کر دیا گیا کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا کتنی مسجدوں کو مندر بتا کر کے ان پر قبضہ کر لیا گیا ہے مسلمان چیختے رہے چلاتے رہے یا احتجاج کرتے رہے لیکن مسلمانوں کی ایک ہی نہیں سنی گئی مسلمانوں کی حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا دوستو یہ بہت دخبری خبر ہے بہت افسوسنا خبر ہے بس آخر میں دعا کیجئے کہ مولا کریم ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال عزت و عابروں کی حفاظت فرمائے ہندوستان کے تمام مساجد کی تمام مقاطب کی تمام مدارس کی اسلامی اور دینی تنظیموں کی حفاظت فرمائے غیب سے ان کے چلنے کا اسباں مہیا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ